بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو سیون مرلا ڈبل یونٹ کارنر کٹیگری ہاؤس کا جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر راول پینڈی میں سیل کے لیے اویلیبل ہے اس کی جو ریمنشنز ہیں وہ ہے تیس پچپن تیس تھرٹی جو ہوتھ گھر کا فرنٹ ہے ویٹھ ہے اور پچپن 55 جو ہوتھ گھر کی لنٹھ ہے لمبائی ہے آپ سب دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو کارنلی اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ اس گھر کا ہم ڈیٹیل وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ میں اس کی ڈیمانڈ آسکنگ پرائز شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈاوٹ سرچنگ سرچ کے بغیر چلتے ہیں اس گھر کا وزٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ الیویشن دیکھ لیجا آپ کافی امیزنگ ہے اور فرنٹ الیویشن پر ہمارے پاس کمپلیٹ گرافی کا استعمال کیا گیا ہے گھر کے رائٹ سائٹ پہ گھر کنسٹرکٹڈ ہے فیملی رہ رہی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کارنر کٹیگری کا ہاؤس ہے تو لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ ہے اور اس گھر کا فرنٹ جو ہے وہ بھی فیلحال اوپن ہے گھر کے فرنٹ پہ کوئی گھر کنسٹرکٹڈ نہیں ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اور اینگل سے کارنر کے اینگل سے ویو کرواتا ہوں یہ اب آپ اس کا دوسرے اینگل سے ویو کر لیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کارنر کٹیگری کا ہاؤس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لیفٹ سائٹ پہ بھی ہمارے پاس دور ہے جہاں سے ہمارے پاس اپر پورشن کی سیپریٹ ایکسس ہے کافی امیزنگ جو ہے لوک آ رہا ہے اس کا چلتے ہیں اب اس کے ریم پہ ویرز یہاں پہ ہمارے پاس اس گھر کا کار ریم پہ اویلیبل ہے اور کار ریم پہ تف ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا گرین ایریا آویلیبل ہے تھرو آؤٹ ڈا بیک جو ہے ہمارے پاس اسی طرح گرین ایریا آویلیبل ہے آپ اس کی مزید اچھی پلانٹیشن کر سکتے ہیں بجلی کا تھری فیز میٹر انسٹال ہے برینڈ نیو گھر ہے گیس کی جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمیٹڈ ہیں ایس سون ایس پاسیبل وہ بھی انسٹال کر دی جائے گی جیس کا آپ مین گیٹ دیکھ لیجے سلائڈنگ گیٹ ہے اور چلتے ہیں اب اس کے ہم پورچ میں ویورز اب ہم آ چکے ہیں اس گھر کے کار پورچ میں سب سے پہلے سیلنگ آپ چیک کر لیں ایلیڈی بلپز اور ایلیڈی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور فلور پہ ہمارے پاس جو ہے فینسی ٹائل ہے بلکل سامنے آپ کو دو دور نظر آ رہے ہوں گے ویورز جو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس دور ہے وہ ہمارے پاس درائنگ روم کی سیپرٹ ایکسس کا ہے اور جو بلکل سامنے آپ کو دور نظر آ رہی ہے ہمارے پاس مین ٹی وی لاؤنج کا ہے تو اب ہم لیفٹ موو کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس گھر کا انڈرڈاؤنڈ واتر ٹینک ہے اور پانی کا پمپ بھی انسٹالڈ ہے جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس درائنگ روم کی ونٹیلیشن ونڈو ہے اور فرنٹ الیویشن پہ کمپلیٹ ایسی گرافیک استعمال کیا گیا ہے پورش کو اب آپ ویورز ایک اور اینگل سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی کار پارکنگ سپیس کا ایک اچھا ایریا ہو جائے کار پارکنگ سپیس اتنی ہے کہ یہاں پہ آپ کی یا تو بڑی ایک گاڑی یا تو چھوٹی ایک گاڑی ایزلی ایڈا ٹائم پارک ہو سکتی ہے اور تھرو آؤٹ دہ ہاؤس آپ کو بٹنز کا جو ڈیزائن ہے وہ ایسا دیکھنے کو ملے گا فائنل ٹچ اپس ریمیننگ ہے گھر کے اور جو مین سوچ بوٹ ہے گراؤنڈ فور کا یہاں پہ ایویلیبل ہے تو یہ ہمارے پاس کافی اچھا جو ہے دور ڈیکوریٹ کیا گیا ہے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گلاس کا بھی کام کیا گیا ہے تو چلتے ہیں گھر کے لاؤنج میں یہ اس کا آپ دور لوگ چیک کر لیں اور ہینڈل یہ اب ہم آ چکے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر گھر کے اور یہاں پہ ایلیڈی ریک ایویلیبل ہے فرس بیڈروم کلوز کچن سیکنڈ بیڈروم اور ریمیننگ ہمارے پاس آگیا اس کا ڈرائنگ روم تو یہ اب آپ اس کا ایک اور انگل سے ویو کر لیں تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایڈیا ہو جائے برینڈ نیو سیون مرلا ڈبل یونٹ ہاؤس ایویرز جس کا آج ہم ایک کمپلیٹ وزٹ کریں گے تو آپ سب دیکھنے والوں سے ریکریسٹ ہے ویڈیو آپ نے لازمی اند تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس گھر کی تمام ڈیٹیلز کا جو ہے آئیڈیا ہو جائے اس کے فلور پلین کا ہاؤس پلین کا اور اس گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی کا اور اسی ویڈیو میں فردر آگے میں آپ کے ساتھ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو آپ نے لازمی اند تک دیکھنی ہے اگر آپ کو اس گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی پسند آتی ہے انٹیئر ایکسٹیئر تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں اس گھر میں ہمارے پاس اس ویڈیو کا سیکیورٹی علام سسٹم بھی انسٹرالڈ ہے اور سب سے پہلے ہم موو کرتے ہیں اس کے کچن کی طرف تو کچن کی جو فلورنگ ہے ہمارے پاس سیمپل ٹائل کی کی گئی ہے لیفٹ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ونٹیلیشن کی ونڈو ہے سٹو ویڈھوڈ بھی کچن میں انسٹرالڈ ہے اور اس کا سیلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور ایک چھوٹے سے فانوس کا استعمال کیا گیا ہے جو ویڈرز آپ کو یہ دور نظر آ رہی ہے ہمارے پاس یہاں دور سے بھی ہمارے پاس اپر پورشن کی ایکسیس ہے اور لانڈری بھی یہاں پہ اویلیبل ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا شیلز دیکھ لیجئے سٹو ویڈھوڈ ہمارے پاس انسٹرالڈ ہے اور اور کلر کمبینیشن جو ہے کافی اچھا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کا واش بیسن اویلیبل ہے اور یہ بھی ہمارے پاس علماری ٹائپ بنائی گئی ہے اور اب آپ کو میں کچن کا ایک اور اینگل سے ویو کرواتا ہوں فلورنگ جو ہے ہمارے پاس سٹائل کیر کی گئی ہے ویڈرز ہمارے پاس بٹن ایسے ہیں اور جو ہمارے پاس وال ہے سمپل وائٹ پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے تو اب ہم واپس آ چکے ہیں اس کے لاؤنج میں کچن کے انگل سے لاؤنج کا ویو کر لیں اور اب ہم موف کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بیڈروم نمبر وان میں تو بالکل رائٹ سائیڈ پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فینسی وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن کافی امیزنگ ہے اور واش روم بھی اویلیبل ہے اور ہمارے پاس بس لیفٹ سائیڈ پہ اس کی ہائیٹی وارڈروب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں روم کے اندر ہی تو وائٹ پینٹ ہے سیلنگ چیک کر لیں ایک اور اینگل سے اس کی وارڈروب دیکھ لیتے ہیں فورڈ ڈور جو ہے ہمارے پاس وارڈروب ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اٹیچ واش روم ہے فلورنگ کے ٹائل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے پورٹا کی فیٹنگز کا استعمال کیا گیا ہے اور جو ہمارے پاس والز پہ ٹائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے وینٹیلیشن کی وینڈو بھی ہے اور یہ اس کا میرل ایریا تو یہ آپ واش روم کے انگل سے اس بیڈروم کا ویو کر لیں اس کے سیلنگ کا اور اب ہم واپس موو کرتے ہیں اس کے لاؤنج کی طرف اب آپ کو میں اس بیڈروم کے انگل سے اس کے لاؤنج کا ویو کروا آتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لاؤنج اور فلورنگ پہ ہمارے پاس سیمپل ٹائل ہے سیلنگ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کافی خوبصورت ہے اور اب ہم موو کرتے ہیں اس کے بیڈروم نمبر سیکنڈ کی طرف تو یہاں سے ہمارے پاس اس کا بیڈروم نمبر سیکنڈ اویلیبل ہے دور دیکھ لیں آپ فلورنگ کی ٹائل ہمارے پاس بلکل سیمپل ہے اور کورنر کیٹیگری کا ہاؤس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈوز اویلیبل ہیں بلکل سامنے ہمارے پاس وارڈ ڈیکوریٹ کی گئی ہے اور اس کی جو ہائٹڈ وارڈروبز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں یہ اس کا سیلنگ چیک کر لیں بلکل سیمپل ہے اور وائٹ پینٹ کا استعمال ہے ہمارے پاس ڈیبل ونڈو بھی ہے اور میرے بیک پیس کا واش روم جو ہے وہ اویلیبل ہے فلورنگ کی ٹائل بلکل وائٹ اور سیمپل ہے شاورنگ کی ہمارے پاس ٹائل جو ہے تھوڑی فینسی ہے اور ہمارے پاس اس گھر میں ویورز پورٹا کی فیٹنگز کا استعمال کیا گیا ہے وینٹی اور کموٹ کا تو اب ہم واپس موو کرتے ہیں اس کے لاؤنج کی طرف یہاں پہ بھی ہمارے پاس ویورز فور ڈور جو ہے وارڈروپس اویلیبل ہیں یہ اب آپ اس بیڈروم کے انگل سے اگین اس کے لاؤنج کا ویو کر لیں اور اب میں آپ کو اس کے ریمیننگ جو ہے میرے رائٹ پہ اس کا ڈرائنگ روم اویلیبل ہے اب ہم موو کرتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف تو ڈرائنگ روم میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو بالکل سامنے رائٹ سائٹ پہ فینسی وال بیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہمارے پاس پورڈو روم بلکل اٹیشٹ ہے اور جب آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ڈور نظر آ رہی ہے ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی سیپریٹ ایکسیس کا ڈور ہے جو کہ ہمیں کار پورٹ سے ڈرائنگ روم میں لے کے آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا واش روم اویلیبل ہے یہ اس کا آپ ڈور ڈیزائن چیک کر لیں فلورنگ کی ٹائل ہمارے پاس سیمپل ہے وائٹ وینڈی اور وائٹ کموٹ اویلیبل ہے تو ویورز اسی کے ساتھ ہم نے گراؤنڈ فلور کا جو ہے کمپلیٹ ویزٹ کر لیا ہے اب ہم موو کرتے ہیں اپر پورشن کی طرف یہ اس بیڈروم کے انگل سے آپ اس کے لاؤنج کا اگین ریویو کر لیں اور ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کارنر کیٹیگری کا ہاؤس ہے اور اس گھر میں ہمارے پاس ڈبل پورچ ہے اگر آپ اپر پورشن رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کی یا تو چھوٹی گاڑی یا تو بڑی گاڑی ایزلی پارک ہو سکتی ہے سٹریٹ کی طرف سے اس ڈور کی ایکسس ہے فلورنگ پہ ہمارے پاس فینسی ٹائل ہے یہاں پہ لانڈری ہے اور کمپلیٹ گرافیک استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ سٹور روم بھی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انڈر کنسٹرکشن ہے تھوڑے سی فائنل ٹچ اپس اس کے ریمیننگ ہے تو گھر as soon as possible 100% ہو کے کر دیا جائے گا تو سٹیپ دیکھ لیجئے بلیک جٹ کر نائٹ کے سٹیپ ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپر پورشن کی طرف گراونڈ فلور پہ تو ہمارے پاس دو بیڈ روم سے ایک ٹی وی لاؤنج تھا ایک ڈرائنگ روم ویڈ پوڈر روم اور ایک کچن اویلیبل تھا اب ہم آ چکے ہیں اپر پورشن کی طرف تو یہاں سے ہمارے پاس اپر پورشن کی ایکسس ہے اور اپر پورشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اوپن کچن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سپیشیس ٹی وی لاؤنج اویلیبل ہے بیڈ روم نمبر ون بیڈ روم نمبر ٹو اور ریمیننگ تھرڈ بیڈ روم اپر پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس اس میں ہمارے پاس ٹی وی لاؤنج اویلیبل ہے سامنے ویڈیا وال اور یہاں پہ اوپن کچن کا استعمال کیا گیا ہے اور سیلنگ ڈیزائن جو ہے ویئرز وہ کافی خوبصورت ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں کچن کا ڈیفرنٹ ہے اور جو ہمارے پاس لاؤنج ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اپر پورشن میں بھی ویئرز فلورنگ پہ ہمارے پاس کمپلیٹ ٹائل فلورنگ کی گئی ہے اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ وال آرٹ ہے اور میڈ میں ہمارے پاس فینسی وال پیپرز کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچن ہے اس کا وینٹیلیشن کے ونڈو بھی ہے اگزاؤس فین بھی ہے تو ویئرز اب ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ کی اس گھر کی آسکنگ پرائز کی تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے اس گھر کی جو آسکنگ پرائز ہے فروم آنر سائیڈ وہ ہے دو کروڑ پندرہ لاک آنر کی طرف سے ہے اور جو کہ نگوشیبل ہے آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے وہ اس کو انگرانڈ ویزٹ کرنا جاتا ہے یا اس کو خریدنا جاتا ہے آپ کے سکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر منشن ہے ویڈ نیم آپ مجھ سے کسی بھی رائم کانٹیک کر کے اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز آویلیبل ہیں کسی بھی گھر کے حوالے سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا فردر آنر کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی کروا دی جائے گی ڈیلی بیسیز پہ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں ویورز تمام کے تمام جو ہیں برینڈ نیو گھر ہیں جو کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ راولپنڈی میں سیل کے لیے کیش پہ اویلیبل ہیں ہر ویڈیو میں میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر منشن کیا ہوا ہے ویڈ نیو اور ہر ویڈیو میں میں گھر کی تمام ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں ڈیمانڈ بھی ہاؤس پلین بھی اور تمام فیچر جو ہوتے ہیں گھر کے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو اس گھر کی بھی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس گھر کی ڈیمانڈ اور اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ بھی اور فلور پلین بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اگین آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا چلو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے اس گھر کی جو آسکنگ پرائز ہے فرام آنر سائٹ وہ ہے دو کروڑ پندرہ ناک ٹو کروڑ ففٹین لیکس جو ہے وہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آسکنگ پرائز ہے لیکن یہ نگوشیبل ہے آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے اگر وہ یہ گھر خریدنا چاہتا ہے آپ کے سکرین پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا ڈسکرپشن میں میرا نمبر منشن ہے آپ کسی بھی ٹائم کانٹیک کر کے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اس گھر کے علاوہ بھی پانچ سات اور دس مرلہ کے برینڈ نیو گھر جو ہیں کیچ پر اویلیبل ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پلیٹ فارم پر جو ہیں کنسٹرکشن پلینز بھی اویلیبل ہیں انسٹرمنٹ پلین بھی اویلیبل ہیں اگر آپ نے انسٹرمنٹ پر گھر اپنا کنسٹرک کروانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں منشن نمبر پر کانٹیک کر کے تو یہاں پہ بھی اس روم پہ بھی ہمارے پاس ہائیڈڈ وارڈروبز ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روم کا ویو یہاں پہ اس کا ٹیچ وارش روم ہے اور تھرو آؤٹ دا ہاؤس ویورز گراؤنڈ فلور پہ اپر پوشن پہ ہمارے پاس جو ہے فلورنگ ٹائل کی ہے یہ اس کا میررر ایریا اور اس واش روم میں ہمارے پاس شاؤر ایریا جو ہے وہ بلکل سیپرٹ رکھا گیا ہے فینسی ٹائلز کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپر پوشن میں ویورز ہمارے پاس تھری بیڈ رومز اویلیبل ہیں ویڈ واش روم وان سپیشیس ٹی وی لاؤنج اویلیبل ہے اور ہمارے پاس اپر پوشن کا جو کچن ہے وہ اوپن اویلیبل ہے تو اب ہم چلتے ہیں بیڈ روم نمبر تھرڈ کی طرف تو یہاں پہ لیفٹ پہ ہمارے پاس بیڈ روم نمبر تھرڈ اویلیبل ہے اس کا آپ دور چیک کر لیجئے اور یہ فلورنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل اینڈ سیم ٹائل ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے فینسی وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس بیڈ روم میں بھی ہمارے پاس جو ہیں اویلیبل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس روم میں ویورز ہمارے پاس واشروم اویلیبل نہیں ہے یہ جو دور ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپر پوشن کی جو کائنڈ آف لاو بی ایریا ہے ہمیں یہاں پہ لیادہ ہے اور یہاں سے ہمارے پاس اپر پوشن کے ایکسیس ہے تو چلتے ہیں اب ہم چھت کی طرف یہاں سے چھت کا راستہ ہے ہمارے پاس چھت پہ سرونٹ روم ویڈ واشروم اویلیبل ہے اور ویورز گیس بجلی اور پانی سب کچھ اس بلوک میں اس ایریا میں اویلیبل ہے اور برینڈ نیو گھر ہے گیس کی ڈاکومنٹس سو سبمیٹ ہیں اونر کی طرف سے وہ بھی ایس انہیں اس پاسیبل انسٹال کر دی جائیں گی تو یہ ہمارے پاس گھر کی چھت ہے اور بیک سائٹ پہ بھی گھر کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی رہ رہی ہے یہ اس کے پانی کی ٹینگی اور لیفٹ سائٹ پہ گھر کنسٹرکٹیڈ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا فیملی رہ رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کائنڈ آف سٹور روم بھی ہے یا پیٹ ہاؤس بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سرونٹ روم اور یہ درہ گوش روم تو ویرز آج کی ہم نے نیو ویڈیو میں ویزٹ کیا ہے برینڈ نیو سیون مرلا ڈبل یونٹ کارنر کیٹیگری ہاؤس کا جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز اے تہول بینڈی میں دو کروڑ پندرہ لاکھ کیش پہ سیل کے لیے اویلیبل ہے اور اس گھر میں ہمارے پاس جو ہے فائف بیڈ رومز ہیں ٹوٹل اور ٹوٹل ہمارے پاس سکس واش رومز ہیں چھت پہ سرونٹ روم ہے ویڈ بوش روم دو ٹی وی لاؤنج ہیں اور دو ہمارے پاس کچن ہیں ایک ڈرائنگ روم ویڈ بوش روم ہے اور اس کی تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو ملتے ہیں نیکس گھر کی ویڈیو میں سب تک کہ اپنی دعاوں میں آتھ رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کرئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ Thank you so very much